موسیقی سیمنٹ سیکٹر کے ریزلٹس کے حوالے سے پرفارمنس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے اور ہم نے دیکھا کہ سیڈنی جس طریقے سے سیمنٹ سیکٹر نے پرفارم کیا اس کو دیکھ کے اس بات کی امید ہو چلی کہ شاید ایک نیا سیکٹر انفورڈ ہو گیا جس کے بارے میں لوگ آنے والے دنوں میں سوچنے بے اور اس میں ٹریٹ کرنے میں مجبور ہوتے بے دکھائی دی سکتے ہیں فہد میں آپ کی طرف آتا ہوں سیمنٹ سیکٹر کا اگر ہم پہلے ڈائسک کریں اس کے سیکٹر آپ کو اوور آل از ایک سیکٹر کس طریقے سے لگ رہا ہے کیونکہ اگر اس کی پرفارمنس دیکھیں دیورنگ لاس ریلی اس کی پرفارمنس اس ریلی کے مطابق ابھی بھی نہیں تھی تو ہاو دو یو ریٹ سیمنٹ از ایک سیکٹر دیکھیں اس کو تھوڑا سا اگر ہم پیچھے لے کے جائیں کہ گورنمنٹ کا جو فوکس رہا وہ رہا کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر جب ہم نے دیکھا کہ لوگ ڈاؤن کیا گیا اس کے بعد لوگ ڈاؤن لفٹ کیا گیا تو اس وقت پ بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا خاص طور پر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اوپر کیوں کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ آپ کی اور دیگر انڈسٹری جوہاں وہ لنک اپ ہو جاتی ہیں تو جو گورنمنٹ نے جو ایک انسینٹیوز دیئے ڈیفرنٹ لیولز پہ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے مانیٹری فرنٹ پہ جوہاں سینٹرل بینک سامنے آیا اور اس نے جوہاں یہ کے بعد دیگری ہم نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ جوہ مارکٹ میں وہ انڈسٹری گئی تو اوورال کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے اتنے زیادہ بینیفیٹس تھے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیمٹ کی جو سیلز ہے ڈبل ڈیجٹ گروت ریسنٹلی بھی اگر ہم جو نمبر دیکھیں اس میں ڈبل ڈیجٹ گروت نظر آئی لوکل ڈسپیچز میں حالکہ ایکسپورٹ کے نمبر جوہاں وہ کم ہوئے ایکسپورٹ جوہاں وہ ڈیکلائن ہوئی لیکن پھر بھی کمپنیز کے لیے ایشیو نہیں ہے کیونکہ لوکل کنزمشن بہت بڑتی نظر ہے اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ جس طریقے سے کنسٹرکشن پیکج آناؤنس کیا تھا تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس کے جو سمرات ہیں چار چھے مہینے بعد دکھیں گے اور یہ دکھ رہے ہیں اب بلکل نظر آ رہے ہیں اگر آپ خود ہی observe کریں تو آپ کو ڈیفرنڈ جگہوں پہ جو ہے وہ پرائیوٹ جو کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز ہیں پلازاز وغیرہ ہیں ان کے اوپر دوبارہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں جو کہ missing تھا اگر ہم جاتے ہیں کہ پچھلے کوویٹ سے پہلے کہ اگر ہم صورتحال دیکھیں تو missing تھی یہ چیز ہے اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے یہ گلوبالی تو ایک کوویٹ کے اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اس سے negative impact پڑا لیکن کسی حد تک میں یوں دیکھتا ہوں اس صورتحال کو کہ گورنمنٹ کے اندر بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ جان آئی کہ جو economy جو آپ کی صورتحال بڑی خراب ہو چکی تھی کیونکہ کوویٹ سے پہلے بھی ہماری جو economic growth تھی وہ نیچے ہی آ رہی تھی 5.8 سے ہم نیچے آئے 1.9 اور پھر 0.9 اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ منفی میں ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ آئی گیس جو مجھے آت پڑتا ہے ہم منفی جو ہے growth میں ہم چلے گئے تو اس لحاظ سے گورنمنٹ نے جو effort ایک دی خاص طور پر construction industries پہ تو اس کے benefit ملنے تھے اب وہ نظر آنا شروع ہو چکے اور clearly observable ہیں اگر آپ باہر جا کے دیکھیں اور ان کے اگر ہم انڈسٹریز کے جو ڈیٹاز اگر ہم دیکھیں تو اس پہ جس طریقے سے ابھی میں نے بات کی کہ جو local کنزمشن ہے سیمنٹ کی وہ بہت زیادہ جو ہے بہتر نظر آ رہی ہے فارم نظر آ رہی ہے حالانکہ export کے اندر جو ہے decline آیا لیکن فرق نہیں پڑتا کیونکہ companies کے export کے اوپر margins بھی اتہ زیادہ نہیں ہوتے local sales کے اوپر جائے companies کے جو margins ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں recently اس کو اگر ہم gauge کریں کہ جو بھی recently result announce کیا ہے چرات سیمٹ نے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو top line ہے وہ بھی grow کرتے ہوئے نظر آئی ہے ان کے جو margins ہیں وہ expand ہوئے ہیں اور جس سے definitely جو ان کو ultimately جو bottom line ہے وہ ہمیں بہت زیادہ expand ہوتے ہوئے نظر آئی ہے تو ایک clear reflection ہے کہ جو fundamentals کے اندر جو turnaround ہے اس کا impact ہے وہ companies کے financials پہ نظر آ رہے ہیں جب ہم سیمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا تھا ہم ویورز کو یہ بھی بتا چلیں کہ اگر ہم بات کریں سیمنٹ سیکٹر کس طریقے سے perform کر رہا ہے آج ہی کی بات کر لیں تو آج تقریبا 2.39% سیمنٹ نے گین کیا اس کے علاوہ ڈی جی خان میں میپل لیف سیمنٹ کے سیکٹر کی بات کر رہا اس کے علاوہ پائنر سیمنٹ میں تقریبا 7.49% کا گین دیکھا گیا ڈی جی خان سیمنٹ میں بھی گینز دیکھے گئے اور زبردست گین دیکھے گئے تقریبا 3.58% کے اور چرارٹ سیمنٹ کی بات کریں تو اس میں تقریبا 5.95% کا زبردست گین دیکھا گیا اوورال اگر ہم دیکھیں ان سب کے چارٹس دکھا رہے ہیں کہ پور تیزی دیکھنے میں آئی اور ایک سال کے ٹرینڈز کی اگر ہم بات کریں خاص طور پر اگر میں چرارٹ سیمنٹ کی بات کروں تو ایک سال کے ٹرینڈز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک پوزیٹیو گریجول موشن کے ساتھ اپڑ ہوا نہ کہ ٹیکس سیکٹر کی طرح ایک دم سے تیزی کے ساتھ اوپر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تمام طرح سیمنٹ کی جتنے سکرپٹ سے فاضح ایک پوزیشن دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک پروپر گریجولی آگے کی طرف موو کرتے ہیں ٹیکس سیکٹر میں سیٹویشن بہتی دیفرنٹ تھی ایک ساتھ بلکل ہمیں سپائک دیکھتی تھی اور مہاں سے اپر کیپ اپر کیپ اپر کیپ کافی مختلف ہیں ان کے نمبرز کافی مختلف ہیں اور پی آؤٹس یقینی طور پر بڑے ڈیفرنٹ ہے اب جو لوگ سٹاکس میں ڈیفرنٹ سٹاکس میں ڈیل کر رہے ہیں تو یہ جو چار میجر سکرپٹس ہیں اس کو آپ کس طریقے سے سم اپ کریں گے دیکھیں جو چار سکرپٹس کے بارے میں آپ نے بات کی تو تقریباً چاروں ہی سٹاکس فنڈامنٹلی بہت زیادہ بہتر ہیں بہت زیادہ ساؤنڈ فنڈامنٹلز ان کے جس طریقے سے میں نے بات کی جو ریسنٹلی ابھی ریزلٹ چرات سیمٹ کا آیا ہے اس میں اس کے مارجنز جہاں وہ ڈبل ڈیجٹ رہے ہیں اچھا ایک ایک ایکسپینشن آیا ہے مگروس مارجنز میں اور اس کا جو مین جو امپیکٹ ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ جو لوکلی جو انہیں نے پرائیسز اپنی بڑھائی ہیں جو والیوم میٹرک سیلز ان کی بڑھائی ہیں اس کے بعد جس طریقے سے کول کی پرائیسز جہاں وہ تھوڑا خاص طور پر بہتر ہے کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کوئل کی جو پرائیسز ہیں وہ نائنٹی ڈالر پرٹن سے اوپر بھی گئی لیکن کیونکہ جو سیمٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ تقریباً دو سے تین مہینے تک کی جو انونٹری ہے اس کو جہاں منیج کرتی ہیں تو دو سے تین مہینے اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو کول کی جو پرائیسز تھی وہ ریلیٹیب لی کم تھی تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ان کی جو گراس مارجنز ہیں اس کوارٹر میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئے ہیں تو اوورال تقریباً تمام ہی کمپنیز کے جو فنڈامنٹلز ہیں جو بیلنس شیٹ کی اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہے پچھلے اگر ہم ماضی میں جائیں پچھلے ایک دو سال کے اندر تھوڑا سا ایشیوز تھے ایک کرائیسز تھا ایکس کے اوپر لیکن وہ دیفنیٹلی اس کے ریزن یہ تھے کہ ایک تو ایکانومی سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئی تھی اور کیونکہ ان کی جو سیکٹر کی جو نیچر ہے وہ سکلیکل ہے اور جب بھی ایکانومک ایشیوز آتے ہیں آپ کی ایکانومی گروہ نہیں کر پاتی تو اس کا ایمپیکٹ جو ہے سکلیکل سیکٹر پر نظر آتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اوورال سیمٹ سیکٹر کے اندر تقریباً تمام ہی جو مین کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی ایکسپینشن جو ہے وہ کیوئی تھی تو جس کے وجہ سے جو ان کی جو فکس کاؤس تھی جو ڈیپیسیشن وغیرہ کی اگر ہم بات کریں تو اس فکس کاؤس کی جو ابزورپشن ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ یوٹیلیزیشن لیولز جو تھے وہ اس طریقے سے مارکٹ میں نیڈ نہیں تھی اس طریقے سے اپٹیمم لیول پر پلانٹس رن نہیں کر رہتے لیکن یہ بات ضروری تھی کہ ایک فیکٹر دیکھا جاتا ہے عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹرکشن سیکٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو تک سی لٹل مور ٹائنگ بلکل بٹ جس طریقے سے کانسٹرکشن سیکٹر کا ایک تیزی آتی ہے تو ایک لانگ ٹرم سسٹین رہتی ہے اور پھر اس میں جو ڈیکلائن بھی اگر آتا ہے تو ایک جب سلو ڈاؤن بھی آتا ہے تو وہ بھی گریجولی آتا ہے نہ کہ اگدم سے اپڑ یا اگدم سے ڈاؤن ورڈ تو یہ کہیں نہ کہیں سیکٹر سپورٹ بھی کرتا ہے کہ اگر ایگزٹ لینی ہو تو انویسٹرز کو ایگزٹ لینے کا موقع میں ملتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پی آؤٹس لگاتار آتے رہتے ہیں تو لانگ ٹرم کے لیے تو عام طور پر انویسٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اس چوکس کو کس طریقے سے اپریٹ کر رہا ہے دیکھیں ڈیمانڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خود سینٹرل بینک کے علاوہ اگر ہم گورنمنٹ کا افیشلز کے سٹیٹمنٹس لیں تو ان میں بھی واضح ہے کہ پاکستان میں جو ہاؤزنگ ہے اس کی شورٹیج ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نیا پاکستان کے نام سے ہاؤزنگ سکینز مطارف کرائے گی اس کے علاوہ ڈیمز ہم نے دیکھا کہ کافی عشت سے بعد جائے ایک بڑے ڈیمز کے اوپر جائے وہ کام سٹارٹ ہوا اس کے علاوہ اور ڈیفرنڈ پروجیکٹس ہیں بڑے سارے روڈ سارے بن رہے ہیں کراچی کی بات کریں تو کراچی میں بہت بڑی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سی پیک پر بڑی سارے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اگر یہ چیزیں چلتی ہیں تو یقینی طور پر انویسٹر اس بات کو امید لگا سکتے ہیں کہ سڑک اگر آدھی بنائی جائے گی تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا یعنی کہ سیمنٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی رہے گی اگر پلازا بنایا جا رہا ہے تو اس کو آدھا بنا گیا اگر چھوڑا نہیں جا سکتا اس کو کنٹینیو کرنا اس کو پورا کرنا ذمہ داری ہے اور یہ اس کو کیے بغیر نہ تو اس کے انویسٹرز کا فائدہ ہے نہ اس کے بنانے والوں کا فائدہ ہے تو اندین یہ بریدنگ سپیس بھرپور دے رہا ہوتا سیکٹر اچھا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ سیکٹر اتنا زیادہ تیزے چلا نہیں تھا مطلب اس میں گریچول انکریمنٹ دیکھنے میں گروتھ دیکھنے میں تو ابھی بھی اس میں بائنگ پوزیشنز کے حوالے سے لوگ کافی اعتماد ہیں کہ اس لیول پہ بھی اگر لوگوں کو بائے کرنا پڑتا تو لوگ بائے کرتے ہوئے نظر آیا آج بھی بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو گروتھ پروسپیکٹس ہیں لانگ ٹرم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اگر ایک انویسٹر جو اس کا ہورائزن جو ہے انویسمنٹ کا وہ لانگ ٹرم ہے تو ایون ان ریٹس کے اوپر بھی کوئی زیادہ اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ان کے جو فائننشل جو ایشوز تھے وہ اب ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے کے لیولز پہ ہے اور بظاہر اگر اس میں جس طرح کے سے لاز جو ہم نے دیکھا کہ مانیٹری پولیسی کے جو بریفنگ آئی اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر ان کیس جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ گریجوال ہوگا کوئی all of a sudden ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک پرسنٹ یا دیٹ دیٹ پرسنٹ یا انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہو definitely کیونکہ ابھی اگر ایک ایجسمنٹ کی جائے گی وہ بھی depend کرتے ہیں کہ نیڈ ہو انفلیشن آپ کی بڑھ رہی ہے اور جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اگر ایسا لگے گا تو سینٹرل بینک وہ گریجوال انکریز بھی کرے گا otherwise کوئی ایسی نیڈ نہیں ہے basically بظاہر نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو فسکل سائیڈ ہے اور پھر یہاں پہ جو سینٹرل بینک کی مانیٹری جو different ہے وہ دونوں طرف سے سپورن مل رہی ہے کہ جو ایک overall جو sustainable economic growth کا جو فنومن ہے جو missing ہے پاکستان کی اگر ہم پوری تاریخ دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ swings کے لحاظ سے ہم نے grow کیا پانچ پسند پھر دو پسند ڈیڑ پسند مطلب اس طریقے سے مطلب ایک consistency نہیں دکھا ایک consistency نظر نہیں آئی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک consistency ہمیں مل سکتی ہے construction sector سے کیونکہ اگر ایک long term investment ہوتی ہے planning ہوتی ہے اور investors ہوتے ہیں وہ ایک long term mindset اور اس کے ساتھ آپ کے اور different industries چل رہی ہی ہوتی ہیں اور بڑی ساری industries بالکل صحیح کہا کہ بڑی ساری industries اس سے linked ہوتی ہیں اس کے بارے میں مزید بات کریں گے کچھ numbers بھی آپ سے share کریں گے cement industry کے اور steel sector کے بھی بابارے میں تھوڑی سی بات کریں گے لیکن ایک پڑک کے بعد